السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں خیر خیریت سے ہوں آج کی ویڈیو ہماری وائٹیمن سی کے حوالے سے ہے وائٹیمن سی سیرم بنانا بتاؤں گی میں آپ کو اور بہت ہی آسان انگریڈینز یوز ہونے والے ہیں اس میں جو کہ آپ کو اپنے گھر سے ہی مل جائیں گے وائٹیمن سی سیرم بنانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وائٹیمن سی ہے کیا اور یہ ہماری سکن کے لیے کیوں ضروری ہے وائٹیمن سی کالیجن پروڈیوز کرتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ایک ایسا سبسٹینس ہے جو ہماری سکن کو ینگ بناتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن سی میں انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے ڈیمیجڈ سیلز کو رپیئر کرنے میں مدد کرتے ہیں اور وائٹیمن سی کیا کرتا ہے کہ ملانین پروڈیوز کو روکتا ہے اب ملانین پروڈکشن سے ہوتا کیا ہے کہ ڈس کرلیشن آ جاتی ہے سکن میں ڈرک سپورٹس بن جاتے ہیں ہائیپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے جب وائٹیمن سی اس ملانین پروڈکشن کو روکتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے فیس پر ڈرک سپورٹس بننے نہیں دیتا آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے پگمنٹیشن کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کو سکن ٹون کو ایون کرتا ہے رفنس دور کرتا ہے ایکنی سکارس کو دور کرتا ہے اور بھی وائٹمین سی کے بہت سارے فائد ہیں اگر میں بتانے لگ جاؤں گی تو ویڈیو بہت ہی ساتھ لمبی ہو جائے گی چلیے جی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں وائٹمین سی سیرم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سیرم کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینس ریکوائر ہیں اس میں ہے یہ ایلو ویرا جل آپ کوئی بھی ایلو ویرا جل لے سکتے ہیں فریش بھی لے سکتے ہیں اور یہ مارکیٹ والا بھی لے سکتے ہیں پر میک شور کہ وہ ہنڈر پرسن پیور ہو یا اورگینک ہو جیسے کہ یہاں پہ میں نے لیا ہے دوسرا انگریڈینٹ جس میں جائے گا وہ ہے ارکے گلاب تیسرا انگریڈینٹ ہے ایپل سائیڈر وینیگر اس میں ڈانیں گے ہم ایویون کے کیپسولز اور ساپ نے ہمیں چاہیے ہوگی کوئی بھی اس طرح کی گلاس بوٹل کسی بھی فیس آئل کی یا سیرم کی آپ کی بوٹل ایمٹی ہوئی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جی تو یہاں پہ ایک باؤل لے لیا ہے اور ایک سپول لے لیا اس میں ڈالوں گی میں 2 ٹیبل سپون ایلو ویرا جل اورگینک ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل کی بہت زیادہ پروپرٹیز ہیں اس کی کولنگ پروپرٹیز ہیں یہ سرن من کو سوٹ کرتا ہے انٹی انفرمیٹری پروپرٹیز رکھتا ہے ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے سکن کو سوفٹ بناتا ہے ایکنی دور کرتا ہے انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہیں یہاں پہ مجھے تھوڑ سی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میرا جل بلکل ختم ہونے والا تھا ان تمام انگریڈینز کو یوز کر کے جو ہم وائٹیمن سی سیرم منائیں گے تو وہ ہماری سکن پہ ایک میچیکل گلو لے کیا آئے گا ہماری سکن کو لفٹ کرے گا پگمنٹیشن کو دور کرے گا ڈارک سپورٹس کو دور کرے گا ایکنی کو فائٹ کرے گا اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جب آپ خود یوز کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کے فائدوں کا پتا چلتا رہے گا اس کے بعد جو نیکس انگریڈینز میں ہم نے ڈالنا ہے وہ ہے ارکے گلاب اور جتنا جو کانٹی ہم نے ایلو ویرا جیل کیلئے سیم کانٹی میں لوں گی ارکے گلاب کی ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ ارکے گلاب کا شامل کر رہی ہوں میں ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل میں اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی تاکہ ایلو ویرا جیل اچھی طریقے سے ارکے گلاب کے ساتھ مکس ہو کے ایک اچھی سی فارم اختیار کر لیں ایلو ویرا اور ارکے گلاب اچھی طریقے سے مکس ہو گیا اب اس میں نالیں گے ٹو ایویون کے کیپسولز وائٹیمن ای کیپسولز ہیں یہ اگر آپ ٹیلی روٹین میں اس کو یوز کرتے رہتے ہیں یا آپ کی سکن پر سوٹ کرتا ہے تو آپ اسے ضرور سیرم میں شامل کیجئے پر اگر یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وائٹیمن ای کیپسولز بھی انٹی ایجنگ پروپرٹیز رکھتے ہیں ہماری سکن کو سمود بناتے ہیں ہماری ایکنی کو فائد کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ڈسکلوریشن کو دور کرتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو وائٹیمن ای کو اپنے سیرمز میں آئلز میں کریمز میں یوز کرتے ہیں جی تو ایک کیپسول میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دوسرا کیپسول اور پھر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور ساتھ میں ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ اس میں جائے گا جو کہ ہے ایپل سائیڈر وینیکر اب ہم اس میں ڈالیں گے ایپل سائیڈر وینیکر ایپل سائیڈر وینیکر کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی سکن کو لائٹ کرتا ہے پیگمنٹیشن کو دور کرتا ہے آپ کی ایکنی کو ریڈیوز کرتا ہے انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں اس میں انٹی فنگل پروپرٹیز ہیں اور آپ کے پی ایچ لیول کو بھی بیلنس کرتا ہے ایپل سائیڈر وینیکر کی سمیل بہت ہی سٹرونگ ہوتی اور ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتی تو اس لئے میں یہاں پر بہت ہی تھوڑا سا ایپل سائیڈر وینیکر یوز کروں گی ایک ٹیبل سپون بھی پورا میں یہاں پر نہیں لوں گی ایپل سائیڈر وینیکر کا تاکہ ہم اس کو ایزلی یوز کر سکیں اس کی سمیل سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں بہت ہی تھوڑا سا ایپل سائیڈر وینیکر میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی سیرم کو جی تو ہمارا سیرم تیار ہو چکا ہے اور کچھ اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہے اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ سمیل تو نہیں آ رہی ایپل سائیڈر وینیکر کی لیکن نہیں بلکل بھی ایسا نہیں تھا کیونکہ میں نے بہت ہی کم ڈالا تھا ایپل سائیڈر وینیکر تو وہ اس میں مکس ہو گئی اس کی سمیل جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی تھی اور اب ہم جلدی سے اس کو جو ہے وہ ایک لاس بوٹل میں ڈال لیں گے سیرم کو آپ کسی ڈروپر یا سرینج کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس کو فاسٹ فوروڈ پہ لگایا اور جلدی جلدی سے میں سیرم کو جو ہے وہ بوٹل میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ میں یہ بتا رہی تھی کہ جو ایپل سائیڈر وینیکر ہے ویسے تو اس کا کلر دیکھیں کتنا ڈارک ہے لیکن ان تمام چیزوں میں مکس ہو کے اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہی ہو گئے یعنی میں نے ڈالا ہی بہت کم تھا تو اس وجہ سے اس کا کلر جو ہے وہ سیرم کا کلر وائٹ ہی رہا ہے اور گلاس بوٹل میں آپ لوگ کے سامنے ڈالنے کا مقصد ہی تھا کہ آپ لوگ کو اس کا ریل کلر شو کروا سکو جی تو ہمارا سیرم ہو چکا ہے تیار اور اب میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ فیو ڈروپس میں سیرم کے لینی ہوں یہاں پر اور اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی آپ کو اس کے بہت ہی بیسٹ ریزلٹس ہیں میں کافی ٹائم سے اس سیرم کو یوز کر رہی ہوں اور مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی اس سیرم کو شیئر کیا جائے ایک بات یاد رکھئے گا کہ سیرم اپلائے کرنے کے بعد کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر آپ نے فیس پہ لگا لینا ہے تاکہ وہ سیرم کو لوگ کر دے گا اور سیرم جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کرے گا اگر آپ خالی سیرم اپلائے کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتا اگر موسٹرائزر ساتھ ہوگا تو وہ زیادہ اچھا کام کرے گا یہ دیکھیں جی میں نے ایک ہینڈ پہ سیرم اپلائے کیا اور ایک پہ نہیں اپلائے کیا اور فرق آپ لوگ کے سامنے ہے ایزلی ابزورب ہو جاتا ہے یہ سکن کے اندر یہ دیکھئے آپ لوگ کے سامنے ہی فرق ہے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس ہینڈ پہ میں نے سیرم اپلائے کیا اور کس پہ اپلائے نہیں کیا ہے تو بہت ہی زبردہ سیرم ہے میں ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں یہ سب کو آپ لوگ بھی بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ریزرگز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ سیرم کیسا لگا ہے اور اس کے کس طرح کے ریزرگز آپ کو ملے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ